ہیلو فرینڈ پاپولر ٹی وی سیریل گم ہے کسی کے پیار میں کیا گیانے والے اپیسوڈ میں اب آپ دیکھیں گے کہ کوٹ میں ہوئی ایشان اور سوی کے ایک ڈائی وارس کی ہیئرنگ تو وہیں کوٹ نے سنایا اپنا ڈیسیزن اور جسے سن کے اڑے ایشان اور سوی کے ہوش جی ہاں دوستو اب شوگ اپکمنگ ٹریک میں آپ دیکھیں گے کہ جہاں سوی اور ایشان کے ایک کیس کی ہیئرنگ کوٹ میں ہونے والی ہے تو وہی سوانند اپنی بیٹی ریوہ کا گھر بسانے کے چکر میں بیچاری سوی پر کئی سارے بے بنیاد الزام لگاتے ہوئے نظر آنے والا ہے اور اتنا ہی نہیں وہ سوی کے کیریکٹر پر ہی سوال کھڑے کر دے گا جہاں کوٹ میں سوانند ایک کے بعد ایک سوی پر گھٹیا الزام لگاتے جائے گا کہ یہ لڑکی بہت ہی چالاک اور شاطر ہے یہ ایک گریب پریوار سے بلانگ کرتی تھی لیکن اس کے سپنے اور ایمبیشن دونوں ہی کافی زیادہ بڑے تھے جو گریب ہونے کی وجہ سے پورے نہیں ہو سکتے تھے اس لیے یہ اپنے گاؤں سے بھاگ کر شہر میں آئی تھی تاکہ یہ امیر لڑکوں کو اپنے جال میں فسا سکے اس لیے اس نے ایشان بھوسلے کو فسایا کیونکہ ایک تو وہ اتنے بڑے بھوسلے انسٹیوٹ کے ڈیریکٹر ہے اور پیسے والے فیملی سے بلانگ کرتا ہے اس لیے اس نے ایشان سے جھوٹ بول کے زبدستی شادی کی ویل لپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں سوانند کی گھڑیا باتیں سن کے ایشان کو کافی زیادہ گصہ آ رہا ہوگا لیکن وہ پھر بھی اپنے گصے پر کنٹرول رکھ رہا ہوگا تو وہی جب سوانند اتنے پر بھی نہیں رکے گا اس کے سوال ساری مریادہ پار کر دیں گے کہ تب ہی ایشان کے برداشت کرنے کی لیمٹ کروس ہو جائے گی اور جس کے بعد ایشان کا بھیان کر گصہ پھوٹے گا اور وہ سوانند پر چلاتے ہوئے یہ کہتے ہوئے نظر آنے والا ہے کہ یہ جو کچھ بھی بول رہے ہیں یہ سب جھوٹ ہے سوی کے بارے میں سوی گول ڈگر لڑکی نہیں ہے اس نے مجھ سے پیسوں کے لیے شادی نہیں کی تھی بلکہ میں نے ہی زبردستی اس سے شادی کی تھی ویل لپ شو کے اپکمنگ ٹریک میں باپ دیکھیں گے کہ جہاں ایشان کوٹ میں سوی کا فیور لے گا تو وہی سوی بھی ایشان کی اچھائیوں اور سچائیوں کے گڑگان کرے گی اور جانبوچ کے خود کو غلط ثابت کرنا چاہے گی تاکہ ایشان کو اس سے ڈیواؤس مل سکے جہاں ان دونوں کو ایک دوسرے کی تاریفتاری کرتا دیکھ دونوں لائر اپنا اپنا سر پکڑ لیں گے اور وہی ریوہ کے تو چہرے کی ہوایاں ہی اڑ جائیں گی تو وہی جج ان دونوں کو چپ کرواتے ہوئے نظر آنے والا ہے اور یہ کہتے ہوئے نظر آنے والے ہیں کہ ہم نے آپ دونوں کی دلیلیں سن لی ہیں اس لئے ہم نے یہ فیصلہ لے لیا ہے کہ آپ دونوں کو چھے مہینوں تک ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی چھت کے نیچے رہنا پڑے گا کیونکہ آپ دونوں بھی ڈیواؤس دینے کے لیے منٹلی پرپیر نہیں ہیں یہ آپ کا فیصلہ جلدبازی کا لگ رہا ہے اس لئے آپ کو اتنے ٹائم دیا گیا ہے اس کے بعد ہی کوئی ڈیسیزن لیا جائے گا تو وہی دوستو کورٹ کے فیصلے کے چلتے عیشان اور سوی فیر سے رہیں گے ساتھ اور بھوصلے پریوار کے اڑ جائیں گے ہوش اور کہانی میں آئے گا زبردست مور تو آپ سب اور اپ ڈیٹ جاننے کے لیے بنے رہی ہے ہمارے ساتھ ویڈیو کو لائک چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولے